مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ 15 شوال 1444 ہجری بمطابق 5 مہین 2023 اسمی پنوان منشیات اور ان کی تباہکاریاں خطیب فضلت الشیخ عبداللہ الجہنی ترجمہ و آواز صنع اللہ صادق تیمی بلا شباہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس سے مدد طلب کرتے ہیں اس سے مغفرت چاہتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے عامال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سمار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی اما بعد بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بری بات دین میں ایجاد کردہ نئی باتیں ہیں ہر نئی ایجاد کردہ بات بیدات ہے اور ہر بیدات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں جس نے تقویٰ کا توشہ لیا وہ بھوکا نہ ہوا اور جس نے اس کا پوشاک پہنا وہ برہنا نہ ہوا اور وہ ناکام نہ ہوا جو اس کی خوبصورتی سے آراستہ ہوا اور وہ گھاٹے میں نہ رہا جس نے اس کے سامان کی تجارت کی تم لوگ خلوت و جلوت میں اس کا تقویٰ اختیار کرو بلا شبہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تمہاری بات کو سنتا ہے اور جسے تمہارے دل چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اس سے وہ واقف ہے اور جان رکھو کہ یہ دنیا تیڑھا گھر ہے سیدھا نہیں غم کا مکان ہے خوشی کا مکان نہیں جو اسے جان جائے گا وہ خوشحالی پر اترائے گا نہیں اور تنگی پر غمگین نہیں ہوگا اللہ نے اسے آزمائش کا گھر بنایا ہے اور آخرت کو انجام کا گھر بنایا ہے اس نے دنیا کی آزمائش کو آخرت کی نوازش کے لیے سبب بنایا اور دنیا کی آزمائش کا آخرت کی نوازش کو بدلہ بنایا وہ لیتا ہے کہ نوازے اور آزماتا ہے کہ بدلہ دے مسلمانوں دین اسلام کے محاسن عظیم فضائل اور بلند مقاصد میں سے احسان کرنے والے کے لیے احسان اور نیکی کرنے والے کے لیے نیکی کا اعتراف احسان کا احسان سے بدلہ دینے پر اُبھارنا اور بھلائی کا بھلائی سے بدلہ دینا ہے جیسا کہ اس کا تقاضہ درست عقل سلیم فطرت اور کریمانہ خسلت کرتی ہے گزشتہ دنوں نمائع طور پر برادر ملک سودان میں موجود بھائیوں کے ساتھ خادمِ حرمین شریفین اور عالی مقام امانتدار شہزادِ حفظہم اللہ کی قیادت میں حکومتِ سعودی عرب اور ملک کے تمام متعلقہ ذمہ داران کی انسانی اور سفارتی کوششیں روشن ہوئیں جہاں متعدد اسلامی اور دوست ممالک کے عوام ڈپلومیٹس، ذمہ داران اور عالمی تنظیموں کے عملہ کو نکالنے میں انہیں غیر معمولی کامیابی ملی اللہ پاک و بلند اپنے بندوں میں سے خیر کے دائی اور اصلاح کی کوشش کرنے والوں کو منتخب کرتا ہے اللہ ان کی کوششوں سے اتحاد پیدا کرتا ہے ان کی کابشوں سے دلوں کو جوڑتا ہے اور قومیں اپنے بہرانوں میں ان سے رجوع ہوتی ہیں اللہ سے اور پھر ان سے اپنی آزمائشوں میں مدد طلب کرتی ہیں ان سے درست رائے صاحب رہنمائی اور شریفانہ خیرخواہی حاصل کرتی ہیں اور یہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا سب سے بڑے کاموں کریمانہ خسلتوں اور معزز ترین مقامات میں سے ہے اللہ خادم حرمین شریفین اور آپ کے امانتدار علی مقام شہزادے کو ملک عوام اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بڑا بدلہ اور خیر کثیر سے نوازے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سودان کی حفاظت کرے الہ سودان کو توفیق یاب کرے ان کی جانوں کی حفاظت کرے جنہوں نے ان پر سرکشی کی ہے ان سے دشمنی کی ہے ان پر ان کی مدد کرے بلا شبہ اللہ اس کا مالک ہے اور اس پر قادر ہے مسلمانوں انسان پر اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے عقل کی نعمت ہے جس سے انسان چیزوں اور ان کے حقائق کو جانتا ہے اور ان میں سے نفع بخش اور ضرر رسا کی معرفت حاصل کرتا ہے عقل سے انسان بہت سی مخلوقات پر نمائی ہے اور عقل پر ہی تمام چیزوں کا دار و مدار ہے اسی لیے شریع طور پر مکلف ہونا اسی ہی عقل سے منسلک ہے عقل سے انسان حکم اور ممانعات اور حق و باطل کو پہچانتا ہے اور اسی سے چیزوں کے انجام اسبات مسببات اور نتائج کو جانتا ہے اسی لیے انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ ان الہی صلاحیتوں کو ان چیزوں میں استعمال کرے جن کے لیے یہ بنائی گئی ہیں اور ان سے دنیا و آخرت میں اپنے لیے نفع بخش چیزوں پر رہنمائی حاصل کرے اور ان کی پیروی کرے اور اسے ان چیزوں کو جانے جو انسان کے لیے نقصان دے ہو اور ان سے بچے عقل پر خطرے کے لیے سب سے بری چیزوں میں منشیات کا استعمال ہے انسان عقل کی بنیاد پر ہی جانوروں سے ممتاز ہے اگر انسان کی عقل ایک مرتبہ بھی سال میں خلل کا شکار ہوتی ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے لوگ منشیات کا استعمال کر کے لگتار اپنی عقلوں کو خلل میں ڈالتے ہیں بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے لیے خریدتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اسی چیز جو ان کی عقلوں کو خلل میں ڈالتی ہے یعنی وہ منشیات کا استعمال کرتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ جب انسان منشیات کا استعمال کرتا ہے تو وہ اپنا ہوشکھو دیتا ہے اور اس پاگل کی طرح ہو جاتا ہے جو کبھی باقے بکتا ہے کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود اللہ کو یا والدین کو یا اشتدار کو یا مسلمانوں میں سے کسی کو گالی بکنے لگتا ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ جب وہ منشیات کا استعمال کرتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے مال کو ضائع کرتا ہے ناحق محترم جانوں کو ختل کرتا ہے اپنے قریب ترین اشتدار اور محبیب ترین شخص پر ظلم کرتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں رہتی کیونکہ وہ اپنی عقل و شعور سے محروم رہتا ہے کیا یہ منشیات کا استعمال کرنے والا اللہ کے ذکر اور نماز سے اراز نہیں برتتا تو یہ شخص ان منشیات کا استعمال کب چھوڑے گا یہ سب کے سب جرائم گناہ اور خطرات ہیں جن کا سبب یہی منشیات ہیں اسی لئے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں انہیں حرام قرار دیا گیا ہے ہمارے نئے زمانے میں نئی نشاہ اور چیز وہ ہے بعض نباتات اور کیمیکلز سے جس کا انکشاف ہوا ہے جس کی وہی تاثیر ہے جو منشیات کی ہے ہر چند کے قسمیں جدہ ہیں یہ تمام کی تمام پرانی اور نئی قسمیں اور جو بھی نئی قسمیں ہو سکتی ہیں آئیس یا جسے کرسٹل میت بھی کہتے ہیں اور اس قسم کو منشیات کا شیطان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے خطرناک لطھ ہے جو ادھر آ کر پھیلی ہے اس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ جسٹل میت منشیات کی لطھ کی صورت کوکین اور حشیش اور بقیہ دوسری منشیات کی لطھ سے بھی زیادہ تیز ہے یہ جسم اور نفس کی ساخت عصابی نظام اور جسم کے بقیہ نظام پر اس انداز ہوتی ہے اسلام کے دشمن اور مسلمانوں میں سے کمزور ایمان والے مسلم معوام کو اس میں ڈوبونا چاہتے ہیں جس سے ان کے نوجوانوں کے بازو کمزور ہو جائیں اور وہ درست راستے سے اور اپنے حنیف دین کو مضبط تھامنے سے دور ہو جائیں اسی لئے منشیات کے خلاف جنگ اور ان کے انصداد میں مملکت سعودی عرب کی کوششیں پیش پیش ہیں تمام طریقے اور معامل وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ان کا انصداد ہو انہیں کمزور کیا جائے بلکہ اس سنگین آفت سے معاشرے کو خالی کیا جائے جو ملک اور اس کے عملاء کو ڈھا دیتی ہے اللہ ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے منشیات کے انصداد اور اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے سلسلے میں یہ توجہ اس طرح بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انصداد منشیات کمیٹی کی صدارت عالی مقام شہزادہ محمد بن سلمان نصر اللہ فرما رہے ہیں اور اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے جو ہم ان دنوں منشیات اور اس کی نئی صلاحیتوں کے انصداد کے لیے عالی مقام ولی احد حفظ اللہ کی نگرانی اور نگہبانی میں بڑی قومی و امنی مہم دیکھ رہے ہیں اس سنگی نافت کو ختم کرنے میں جو چیزیں کردار ادا کرتی ہیں ان میں سماج کو اس کے نقصانات سے آگاہ کرنا ہے اور انہیں اس بات پر اُبھارنا ہے کہ وہ اس کے پھیلانے والوں اور اس کا استعمال کرنے والوں کے سلسلے میں خبر دینے میں کتا ہی نہ بڑھتے ہیں اسی طرح آگاہ کر کے والدین کا اپنے بیٹوں کی نگرانی کرنا ہے اور انہیں اُبھارنا ہے کہ وہ برے دوستوں کی صحبت میں نہ رہیں اور یہ کہ وہ خیر خواہی نصیحت اور متعلقہ حکام کو بتا کر ہم اللہ کے احسان و کرم کے واسطے سے مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ اس سنگی نافت سے ہمارے جوانوں اور ملک کو محفوظ رکھیں اسی طرح میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہر جگہ مسلمانوں کے ملکوں کو برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رکھیں یہ باتیں رہی ہیں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے متقیوں کے لئے انجامکار ہے اور ظالموں پر ہی عقاب ہے اور درود و سلام نازل ہو اشرف الانبیاء والمرسلین ہمارے نبی محمد اور آپ کی آل و اصحاب پر اما بعد مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تمہارے اردگرد اور دنیا میں جو فتنے بچینیاں اور آدھیاں ہیں انہیں دیکھو ان کے اسباب و محرکات پر غور کرو پھر اپنے بیچ فرد و جماعت کی حالت پر غور کرو اور اپنے سلسلے میں امت کے سلسلے میں اور ملک کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتقب ہوئے ہیں اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے امت کی سعادت عزت اور شوقت کا دار و مدار اس کے عقیدہ اخلاق اور فضائل پر ہے اللہ کے بندو اور درود بھیجو خوشکبری سنانے والے درانے والے اور روشن چراغ پر اللہ نے اپنی کتاب مبین میں ہمیں اس کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اللہ اور اس کے فرشنس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والا تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام ہمارے نبی محمد پر اور اللہ تو راضی ہو جاؤں ان کے حدایت یافتہ خلفہ راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی اور بقیہ تمام صحابہ طیب و طائرہ اہل بیت سے مومنوں کی ماں آپ کی بیویوں سے تابعین سے اور انہی کے ساتھ اپنی رحمت سے ہم سے بھی یا ارحم الراحمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے دین کے دشمنوں کو تباہ کر اسلام کے قلعے کے حفاظت کر اے رب العالمین اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن سے نواز ہمارے حکمرانوں اور سربراہوں کی اصلاح فرما اے اللہ خادم حرمن شریفین ان کے ولی اہد کو تو اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں بلہائی اور تقویٰ قیرہ پر چلا اے اللہ انہیں اور ان کے ولی اہد کو خیر اور بندوں اور ملکی بھلائی کے کاموں کی توفیق دے اے اللہ ہدایت پر مسلمانوں کو متحد کر دے اور بھلائی اور تقویٰ پر ان کے دلوں میں عرفت ڈال دے ان کی صفوں کو ایک کر دے ان کی شرازہ بندی کر تو اپنے دشمن پر انہیں غلبہ دے بلا شبہ تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حوال درست کر اے اللہ تمام زندہ مردہ مسلمانوں کو بخش دے اے اللہ غم زدہ لوگوں کے غم ختم کر قرض داروں کے قرض ادا کر اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے اے اللہ ہماری مدد کر ہمیں بارش سے نواز اے اللہ ہمیں بارش سے نواز اے اللہ ہم پر بارش کی نعمت برسا اور اے اللہ تو ہمیں نا امیدوں میں سے نا بنا اللہ کے بندو بلا شبہ اللہ تمہیں عدل حسان اور رشتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں بے حیائی نافرمانی اور سرکشی سے رکھتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت تاجل کرو اللہ عظیم گویات کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجالہ وہ تمہیں مزید دے گا اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جان رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو